بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحاب بکینور اللہ درود پاک کا ایک مشاہدہ سمات فرمائیے ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں جب شاہ فیصل کراچی میں رہتا تھا یعنی کہ کراچی کے رہائشے تھے اور دو ہزار پانچ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آئی اور کہا کہ حضرت میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی شاگردی میں دینا چاہتی ہوں آپ اسے اپنا شاگرد بنالیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے تو کہنے لگی کہ ڈبل روٹی کی فیکٹری میں ایک بہت ہی کم تنخواہ پر یہ ملازم ہے یعنی بہت کم اور معمولی تنخواہ ہے وہاں یہ کام کرتا ہے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اردو پڑھنی بھی نہیں آتی نہ لکھنی آتی ہے یہاں تک کہ قرآن کریم بھی دہاتیوں کی طرح پڑھتا ہے یعنی کہ عربی کی طرح نہیں پڑھتا سادہ سے لہجے میں پڑھتا ہے اردو کی طرح پڑھتا ہے میں نے کہا کہ میں اس اپنی شاگردی میں قبول تو کرتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہے ان پر عمل کرنا پڑے گا تو کہنے لگیں ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے میں نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ روزانہ تین ہزار مرتبہ دروز شریف پڑھے گا دوسری شرط یہ ہے کہ سارا سال روزے رکھے گا یہ سن کر انہوں نے میری ان دونوں شرطوں کا منظور کر لیا اور پابندی سے دروز شریف پڑھنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ بندے سے اور آدو وضائف اور آمال اور وضائف بھی لے کر ترطیق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور تین سال تک وہ لڑکا میرے ساتھ رہا پھر میں کراہنٹی چھوڑ کا مکمل طور پر لاہور شفٹ ہو گیا تو اس طرح وہ لڑکا بھی کافی عرصے میرے ساتھ رہا الحمدللہ اس نے پابندی کے ساتھ ایک سال تک روزے بھی رکھے تین ہزار مرتبہ روزانہ دروز شریف کا ویڈ بھی کیا اور پھر دروز شریف کی برکت سے اس کی زندگی کے دن بدلنے لگے آج بھی وہ اتنی پابندی اور تعداد کے ساتھ دروز شریف پڑھنے کا معمول جاری رکھے ہوئے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈبل روٹی کی فیکٹری میں چند رکو پر کام کرنے والا یہ لڑکا جس کے گھر کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا تھا آج اللہ نے اس کو اتنی عزت سے نوازہ ہے کہ لوگ اس کو ماہر عملیات روحانی مولانا حافظ زمیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ آج وہ سخی حسن کے قریب جس فلائٹ میں رہتے ہیں اس کا قرائے دس ہزار روپے ہیں اور پچیس تیس ہزار مہینے کا آرام سے کمارے ہیں اور یہ سب دروز شریف کی برکت ہے روحانیت میں روج و کمال کو پہنچے بشک دروز شریف انسان کو زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے جو بھی عمل کرتے ہیں نا اسے کریں لیکن دروز شریف ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں کہ دروز شریف قبول و مقبول ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ دوسرے عمال کو بھی قبول کروا دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص عظیم و مرتبت پر ہو تو وہ اپنی عمال کی وجہ سے اپنے اچھے عمل کی وجہ سے اپنی پوزیشن کی وجہ سے قبول و مقبول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جڑوئے لوگوں کو بھی وہ قبول کروا دیتا ہے ایسے ہی دروز شریف کی مثال ہے کہ وہ خود تو قبول و مقبول ہے الحمدللہ لیکن ساتہ ساتھ اس کے ساتھ جو عمال کیے جاتے ہیں وہ بھی قبول و مقبول ہو جاتے ہیں اور دروز شریف پڑھنے کی برکت سے تنگدستی دور ہو جاتی ہے اور پراوانی پیدا ہوتی ہے علم میں بھی پراوانی ہوتی ہے رزق میں بھی پراوانی ہوتی ہے نیک عمال میں بھی قسرت اور برکت پیدا ہوتی ہے دروش شریف پہنے سے روحانیت نصیب ہوتی ہے جنہوں دنیا کی کامیابی ترقی خوشحالی عطا ہوتی ہے تو دروش شریف پڑیوں پڑھتے ہی جائیے دروش شریف پہنے سے انشاءاللہ حضرت دنوں جہاں کے آسانیاں بھی ملیں گی کامیابیاں بھی ملیں گی خیر و بلائیاں بھی ملیں گی برکتیں بھی ملیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ہمارا پہنے کو بلو مقبول فرمائے ہمیں توجہ عدب احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ پہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے اور ہمارے ہر عمل کو اپنے شایان شان قبول فرمائے آمین بجاہی النبی آمین صلی اللہ وعلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ نور اللہ جز اللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو